جے یو آئی فے کا اسلام آباد کے پشاور مور پر دھرنا نوے روز میں داخل ہو گیا آزادی مارچ کے شرکہ کے لیے پریشانیاں بڑھنے لگیں سخت سردی کے بعد شرکہ نے رات مسجد کنٹینرز اور میٹرو سٹیشنز میں گزاری شرکہ جلسہ گاہ میں نماز جمعہ ادا کریں گے کارکنوں کی مشکلات اور ان کا جذبہ جاننے کے لیے بات کریں گے راہیل حسن ہمارے ساتھ موجود ہے راہیل بتائیے گا آج نوہ روز ہے آزادی مارچ کے دھرنے کا کن مشکلات کا سامنا ہے کارکنان کو جی دیکھئے آج اسلام آباد میں جو آزادی مارچ کا پڑاؤ ہے اس کو نوہ روز شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سخت سردی سے بچنے کے لیے رات گزارتے ہیں کوئی میٹرو سٹیشنز میں کوئی قریبی مساجد میں اور کوئی کنٹینرز میں رات بسر کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر پنڈال میں بچ جاتے ہیں وہ اپنے خیموں میں خیموں کے اوپر پلاسٹیک کی شیٹس لگاتے ہیں تاکہ رات کو پڑھنے والی اوس اور سردی سے بچا جا سکے سخت مشکلات ہیں یہاں پر لیکن اس کے باوجود کارکنان کافی ڈیٹرمنٹ دکھائی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو قائدین جو فیصلہ کریں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے کل جب یہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا اور اس میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا تو یہاں پر بتایا گیا کہ آج ہونے والی جو نماز جمعہ ہے وہ پنڈال میں ہی ادا کی جائے گی اور کل بروز ہفتہ ہفتے کی شام کو یہاں پر ایک سیرت النبی کانفرنس منعقد کی جائے گی جس میں ملک بھر سے علماء کرام اور ناد خان حضرات تشریف لائیں گے اور یہاں پر ایک عظیم و شان محفل سیرت النبی کانفرنس منعقد کی جائے گی اس کے علاوہ جو اب یہاں پر لوگ ہیں موجود ہیں وہ ابھی بھی سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کنٹینرز میں اور مساجد میں کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے اور کل رات کو بھی دیکھا گیا کہ اپنے جو قائدین کے خطابات سننے کے لیے جو لوگ یہاں پر آٹھ دن تک مسلسل اکھٹے ہوتے تھے کل رات کیونکہ سردی زیادہ تھی جس کی وجہ سے تعداد بھی کارکنان کی کافی یہاں پنڈال میں کم دکھائی دے رہی تھی اس وقت بھی کافی صبح صبح کا وقت ہے کم دکھائی دے رہی ہے تعداد کچھ لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف ہیں کچھ لوگ صفائیاں کرنے میں مصروف ہیں چونکہ آج یہاں پر پنڈال میں ہی جمعہ کی نماز کی ادائیگی ہونی ہے اس کے لیے بھی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں راہیل حسن نے اس متعلق آپ نے میں تفسیر کیا جی یو آئی فے کا اسلامباد کے پشاور موڑ پر دھرنا نوہ روز میں داخل ہو گیا ہے موسیقی